مقالمہ مقالمہ کی تعریف کے مقالمہ اسے کہتے ہیں کہ جو دو دوستوں کے درمیان میں یا مطلب مثال کے طور پر دو لوگوں کے درمیان میں ہو یا دو سے زیادہ لوگوں کے درمیان میں ہو وہ بات چیت کا سلسلہ ہوتا ہے سوالا جوابا پہلے ایک کردار بات کرتا ہے پھر دوسرا پھر پہلا پھر دوسرا اس طرح مقالمہ جو ہے آگے بڑھتا جاتا ہے جو گفتگو کا سلسلہ ہوتا ہے اس کو وہو لکھ دینا جو ہے مقالمہ کہتے ہیں اچھا یہاں پر دو دوست ہیں ان کے درمیان مقالمہ ہو رہا ہے مضمیل فاروق اسلام علیکم اس کے بعد شویب الرحمن پریشان لگتے ہو خیر تو ہے اب شویب الرحمن کہہ رہا ہے کہ بھئی یار تم پریشان لگتے ہو خیریت تو ہے مضمیل آگے سے اس کا کیا جواب دیتا ہے وہ کہتا ہے میں سوچتا ہوں کہ اگر انگریزی اردو میں ہوتی تو مزہ آ جاتا دیکھیں اب دیکھیں انگریزی اردو میں ہوتی انگریزی تو انگریزی ہے انگلیش تو انگلیش ہے انگلیش کیسے اردو میں ہوگی دیکھیں تو شویب کہتا ہے ہستے ہوئے کیوں کیا ہوا مضمیل کیا بتاؤں انگریزی کے دو لفظ یاد کرتا ہوں تو چار بھول جاتے ہیں انگریزی وہ کہتا ہے کہتا ہے کہ مضمیل کہتا ہے کہ میں انگریزی کے دو لفظ اگر یاد کر لیتا ہوں تو مجھے چار بھول جاتے ہیں جو پہلے میں نے یاد کی ہوئے ہوتے ہیں مجھے انگریزی مشکل لگتی ہے شویب آگے سے کہتا ہے اچھا یہ بتاؤ تمہیں آٹھویں جماعت کا کون سا مضمون آسان لگتا ہے تو مضمیل کہتا ہے مجھے اردو سب سے آسان لگتی ہے شویب بھلا وہ کیوں مضمیل کہتا ہے اس لیے کہ یہ اپنی قومی زبان ہے اس میں اپنی مادری زبان کی الفاظ بھی بہت زیادہ ہیں اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں دنیا کی متعدد زبانوں کی الفاظ شامل ہیں اسے سمجھنے اور سیکھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی اور ویسے بھی سیدھی سی بات ہے سمپل سی بات ہے اپنی جو قومی زبان ہوتی ہے مادری زبان ہوتی ہے وہ تو سب کو آتی ہے وہ سب کو آسان لگتی ہے لیکن آج کل کا دور جو ہے یہ انگلیش دور ہے لوگ انگریزی کو سیکھنا جو ہے پسند کرتے ہیں باعث سے فخر سمجھتے ہیں اور آج کل کا علمیہ یہ ہے کہ لوگوں کو اردو سے زیادہ انگریزی سمجھ آنے لگتی ہے یا انگریزی کو رٹ رہے ہوتے ہیں بجائے اس کے کہ ان کی اردو جو ہے بہت کمزور ہوتی ہے جو کہ اچھی بات نہیں ہے کہ بندہ اپنی قومی زبان سے ایسا صلوخ نہ کرے کیونکہ جب تک ہم اپنی قومی زبان نہیں سیکھیں گے تو ہم اس وقت تک ترقی آفتہ قوموں میں شامل نہیں ہو سکتے شویب بات تو تمہاری ٹھیک ہے مضمیل تمہیں کون سا مضمون آسان لگتا ہے مضمیل کہتا ہے شویب سے کہ تمہیں کون سا مضمون آسان لگتا ہے شویب مجھے تو انگریزی زیادہ آسان لگتی ہے مضمیل کہتا ہے وہ کس طرح اور کیوں شویب کہتا ہے میں انگریزی کے ہر لفظ کے ہجے زبانی یاد کر لیتا ہوں ہجے مطلب سپیلنگ ہجے جو ہے زبانی یاد کر لیتا ہوں یہ جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ کون سا لفظ کس طرح آدھا کرنا ہے پھر انگریزی میں لکھی مزیدار کہانیاں پڑھتا رہتا ہوں نئے نئے الفاظ یاد کرتا ہوں مطلب وہ دلچسپی لیتا ہے اس جیز میں تو جس مضمون میں دلچسپی لے وہ آپ کو جلدی یاد ہو جاتا ہے وہ آپ کو سمجھانے لگتا ہے وہ کہتا ہے کہ پھر انگریزی میں لکھی مزیدار کہانیاں میں پڑھتا رہتا ہوں نئے نئے الفاظ زیاد کر لیتا ہوں اس لئے مجھے انگریزی مشکل نہیں لگتی آگے سے مضامل کہتا ہے انگریزی سیکھنے کا کوئی فائدہ بھی ہے یا نہیں مضامل کہتا ہے شویب سے کہ انگریزی سیکھنے کا کوئی فائدہ بھی ہے یا نہیں شویب بہت سے فائدے ہیں انسان انگریزوں کے ملک میں جا کر ان سے بات چیت کر سکتا ہے ویسے بھی اگر ہم دیکھیں انگریزی انگلیش انٹرنیشنل لینگویج ہے انٹرنیشنل لینگویج اس طرح ہے کہ اگر ہم کسی ملک میں جائیں تو وہاں کے لوگ ہم ہر جس علاقے میں جائیں جس ملک میں جائیں وہاں کی ہر ملک کی زبان تو نہیں مول سکتے لیکن انگلیش انٹرنیشنل لینگویج ہے انگلیش واحد ایسی زبان ہے جو سب کو آتی ہے اگر مطلب زیادہ نہ آتی ہو لیکن بندہ ایک دوسرے سے بات کر سکتا ہے انگریزی سب نے یاد کی ہوئی ہوتی ہے پوری دنیا میں کیونکہ وہ انٹرنیشنل لینگویج ہے تو ہم انگلیش میں بات کر کے اگلے سے بات کر سکتے ہیں مزمیل ٹھیک ہے تم انگریزی سیکھتے رہو مجھے تو اردو پسند ہے مزمیل کہتا ہے ٹھیک ہے تم انگریزی سیکھتے رہو مجھے تو اردو بہت بہی بہت پسند ہے کیونکہ وہ ہماری قومی زمانہ ہے امید کرتی ہوں آپ کو آج کا دلچسپ مقالمہ پسند آیا ہوا گا ویڈیو کو لائک کر دیں اور سبسکرائب کر لیں چینل کو تاکہ اگلا جو سبق ہے وہ آپ مجھ سے لے سکیں اللہ حافظ